بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملکہ اگر دیکھا جائے تو دونوں کا تعلق پولس دپارمنٹ سے بھی ہے جی ہاں نازوین تو میں سب سے پہلے جو ہے آپ کو اپنے گیس سے ملواؤں تو سب سے پہلے میں تارف کرواں گی ہمارے ساتھ ہے ڈانس پی کمر رزوی صاحب اور ان کے ساتھ ہی ہے ہماری بہت ہی پیاری ڈاکٹر ہومئرہ تو اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں نے میرے پرگرام کے لیے ٹائم نکالا اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ مطلب یہ میرے پروگرام میں پہلی دفع ایسا ہوا ہے کہ میں نے اس طرح سے دو گیسٹ اپنے بلائے ہیں اور ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے مجھے تو اچھا سب سے پہلے میں کمر رزوی صاحب سے میں کہوں گی کہ آپ پہلے بھی اس پروگرام کا حصہ رہے چکے ہیں تو اب دوبارہ آئے ہیں کیسا لگ رہے آپ کو بلکل پہلے بھی آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا تھا اور اس وقت کوئی دوسری ذیمہ داریاں تھی میری اب زیمہ داریوں کی نوئیت ہے تو اچھا ہے عوام کو ایویرنس ملتی ہے انہیں پتا چلتا ہے کہ دیپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے جو بیچ میں گیپ ہے پولیس اور عوام کے وہ دور ہوتا ہے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے ان کے لیے کیا پورچنیٹیز ہیں وہ کس طرح سے پولیس سے اپنی مدد حاصل کر سکتے ہیں کن کن چوبوں میں ان کے لیے کام ہو رہا ہے ہے بڑا اچھا ہے آپ کے پورگرام سے اور آپ نے تو پارٹکولرلی پیس کیلیے پوریس کے لیے پوریس کیا ہے بڑا اچھا پوریس کا ہے بالکل صحیح کہا جیسے میں ہمیشہ اپنے پورگرام میں کہتی ہوں کہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے جو ایک گاپ ہے جو ایک دستنس ہے جو ایک مائنسیت ہے پولیس کا میری کوشش ہوتی ہے میری پوری تیم کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے آفیسرز کو جو ہے عوام کے سامنے لے کر رہیں اوام کا اپنی مانسیٹ بنایا ہے وہ چینج ہو اور ان کو پتہ چلے کہ اس طریقے سے یہ سارا جو دیپارٹمنٹ کا کام ہے وہ چلتا ہے تو نازمین اسی کے ساتھ ہے میری دوسری جو بہتی پیاری میری دوست بھی ہیں بڑی اچھی دوکٹر بھی ہیں اور ان کا میں یہ بھی بتا دوں کہ اکثر آپ نے ان کو میرے ساتھ جیل کے پروگرامز میں ریکھا ہوگا کیونکہ یہ بہن پائی جاتی ہیں اور ان کا تعلق یہ جویرائل اور ومن جیل کی یہ دوکٹر ہے تو دوکٹر صاحبہ اب یہ بتائیے کہ آپ تو ہمیشہ میری پروگرام کا حصہ ہی رہتی ہیں اکثر تو کیسے لگ رہا ہے اس طریقے سے سٹوڈیو میں میرے ساتھ پروگرام کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نادیا تھینکیو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور آپ سے ملاقات بالکل میری جیل میں ہوتی رہتی ہے اور مجھے سب سے اچھی بات جو آپ کی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پوزیٹیف ایمیج جو ہم جیل میں کام کر رہے ہیں جتنا ہماری ایڈمیسٹریشن ہے ہمارا دپارمنٹ ہے آپ نے وہ شو کیا ہے مطلب زاہر سے بات ہے ہر دپارمنٹ کے پوزیٹیف اور نگیٹیف ایفیکٹس ہوتے ہیں لیکن ماشا اللہ سے آپ نے جس طریقے سے اس کو بتایا ہے جوگوں کو اوانس دیئے انفرمیشن دیئے تو تو وہ کی بات ہے وہ کیا ہے اور ایفوری کنی sistemas میں آپ کی شو ہوں اور آپ میں م pullة کرتا ہے اور کے مق Be button کر سکتا ہے آپ کا اجیسے رکھانے میں grandz کو ان Songsیں ۔ میں ملتا ہے two of the approf ایس prefrab الشبہ اور اس 자�ased بھی ب asc lengths مور کامر رزوی صاحب میں در در mortality ایسے دیتی شوان کامر رزوی صاحب ماشاءاللہ تین پروفششن کو معافی ہے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں یہ مختلف چینلز پر بھی نظہر آتے ہیں اور زیادہ یہ میں سبھی پوچھوں گی کہ یہ کس پروفیشن کو زیادہ پراؤلی پسند کرتے ہیں باتانا بیسے تو یہ ڈاکٹر می ہے اور یہ سس پی بھی ہیں ان کا پولس تے بھی تاللوک ہے اور ساتھی ساتھ یہ بہت اچھے بہتری شاعر بھی ہیں تو سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تین پروفیشن کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں میں شایر کو ذال کری سRS ڈجاز mas اور شایری شوق شایری شوق میڈیگل کی ش تو اس میں پڑھتے رہے ہیں لیکن میں ہر چیز سنجیتی سے ہی ہوا ہوں شاعری بھی کرتا ہوں تو اس میں مکمل سنجیتی سے ہوتا ہوں شاوک کو بھی آپ کو مکمل اس میں ہونر ہونا چاہیے تو یہ شاوک ہونسا ہے آپ نے اس دنیا شاوک ہے شاعری شاعری شاعران اگر آپ کو فیچر کے لیے ایک کانیوں کے لیے ایک webs 아닐 رہی ہے پر پوریس میرے پروفیشن ہے تو تین شعبی ایک دوسرے سے ایک طرح سے متعلق ہی ہے شایری ہے کہ آپ کو کسی بھی فوننے لتیفہ میں آپ فرنے لتیف میں آپ کو ہونا چاہیے جس میں بھی آپ اپنا انکلینیشن محسوس کرتے ہیں اس طرف جائیں وہ آپ کے اپنے پروفیشن میں کچھ بھی ہو بڑی دردمندی پیدا کر دیتا ہے اور انسانوں سے قریب کر دیتا ہے اور آپ اپنے آپ کو ضرور کریں کہ آپ مصوری کر سکتے ہیں شایری کر سکتے ہیں نصر اچھی لکھ سکتے ہیں جو بھی کر سکتے ہو آپ کی شایری میں آپ کی کیا جو ہے بہت سنجیدہ شایری آپ پسند کرتے ہیں شایری تو ہوتی سنجیدہ ہے باپی سنجیدی سے آپ شایری کرتے ہیں شایری نسلوں کی رہنمائی کرتی ہے اور منا بھی صحیح دو دل کو ٹش کرنے والی باتیں آپ جب اس میں کرتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں تھا ہر فرد جو ہے وہ جذبات کو الفاظ کا لباس نہیں پینا سکتا اس کے لئے خاص ہنر اور خاص اڈکشن کی ضرورت ہے آپ کے پاس وہ زخیرہ الفاظ ہو ہنر ہو تو پھر آپ جذبات کو الفاظ میں رہا دیتے ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کے دل کی بات جو میرے دل کی بات شایر کی زبان سے ہوتی ہے یہ واقعی صحیح کہ یہ ہنر ہوتا ہے تو یہ میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آنگی تو ڈاکٹر حمیرہ آپ مجھے بتائیں آپ کا کچھ ہے شایری میں تھوڑا بہت حلقہ پلگا بھی کوئی آپ کا انٹرس رہا ہے شایری شروع کے دنوں میں جب میں اپنا میڈیکل کر رہی تھی امیبیس کر رہی تھی اس وقت مجھے شوق تھا بلکل اور شایری سننا اور پڑھنا مجھے اچھا لگتا تھا ایمین یہ چیزیں ہیں جو سنسیٹیو انسان بڑا فیل کرتا ہے کہ اس کے ورڈز اور کافیا ملانا یہ چیزیں مجھے بہت اپیل کرتا ہے اچھا لگتا ہے بس کے بعد پر ٹائمی نہیں ملا پھر میڈیکل اور جوب پھر اس میں بزی ہو گیا ایمین یہ بہت شرکت ایمین ہے کہ یہاں پر جائے شائرہ نہ سیں لیکن تھوڑی بہت شائری کی نو ہاؤ ہے اب تو جو آدینس ہے شائری میں وہ بہت کنتی ہو گیا کیونکہ ہر آدمی شائر بن گیا ہے ہر ماد و خاتون وہ شائر بن گیا ہے اور آدینس نہیں ملتا سننے والا نہیں ملتا ہر کوئی کہتے ہیں میری سننے والا نہیں ملتا یہ بڑی ویلیویبل اسپیشی میں ہے پریشیس اسپیشی یہ جو سننے والا بھی تو کوئی ہو لیکن بھائی ہم سننے والے ہم سننے والے ہم نہیں کہتے ہم دونوں سننے والے نہیں بالکل ناظرین ان سے ہم ضرور ان کی جو شائرانہ جو کہتے ہیں کہ یہ صلائیتیں ہیں اس حوالے سے خیصر میں کیا ان کی بولوں یہ تو شائری ہیں لیکن یہ کہ ڈاکٹر ہمیرا سے بھی ہم سنیں گے آخر میں بہت اچھے اچھے شائر ان کا اختتام میرے خیال سے اس پروگرام کا بہت اچھا ہوگا اچھا سر چلے اب زیرا اور درمیان میں بہت اچھا رہ گا بھی آپ دیکھتے رہے ہمارا پروگرام اچھے کامر سا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی فی الحال جو ہے جب آپ سے پہلے میرا میری ملاقات ہوئی تھی اسی پروگرام کے پلیکٹرام تو آپ کی ڈیوٹی کہی اور تھی اور آپ کی ڈیوٹی تک بھی behavi تو تو آپ که اور کتا لzenia بحق يو ان بنینempو جی crater Chel hai کیا 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 بط things like بطالیMY شبہ ہیں پہلے کبھی کنم کی ڈیوٹی رہا ہوں کبھی بن Suitation کھر ہوں آپ جی پہلی بھول اور ڈیوٹی رہنس کی ہے اس کو درست کر رہے ہیں عوام سے قریب ترین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کے سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر ترانسپیرنسی لانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے ایلیمنٹس جو بدنوانیوں میں ملوبروinate ان کو ہٹا رہے ہیں ہٹا چکے ہیں کلین اپ کر دیا ہے سسٹم کو بہت ہم نے عوام کے ساتھ اس کو کوئنسائٹ کر دیا ہے کہ وہ سہولت کے ساتھ آئیں اپنا لائسنس بنوائیں کسی سپارش کی ضرورت نہ ہو کسی حوالے کی ضرورت نہ ہو آئیں اپنا لائسنز بنائیں اور چلے جائیں سہولت کے ساتھ اپنا لائسنز مل جائے بلکل اچھا تو زیرا مجھے بتائیں کہ ایک کسی کو اپنا لائسنز بنوا رہے ہیں تو تھوڑا بہت بتائیں اس کو گائید کریں کہ وہ کس طرح سے کریں کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ لائسنز آفیس میں جاتے ہیں تو اس طریقے سے ان کو رسپونڈی ملتا پریشان ہو جاتے ہیں کوئٹ کے دنوں میں یہ تھا کہ ہم نے لازمی کیا ہوا تھا کہ وہ پہلے آن لائن ہم سے وہ لے لے اپوائنمنٹ لے لے پھر آجا ہے کوئٹ کی بات اب تو جو واک ان کر کے آتا ہے اس کا بھی ہم اسی طرح سے بنا دیتے ہیں لائسنز اور بلکل سہولت اپنا چلانی چلانی چاہیے اس کے شرائط ہیں آپ آتے ہیں آپ نے اگر کبھی لرنر نہیں بنوایا تو پہلے لرنر بنے گا 42 ڈیز ہیں 42 ڈیز میں ہم اسلیے دے جاتے ہیں اس میں آپ پرفیکشن کر لیں اچھی طرح سیکھ لیں پھر آئے اور آپ اپنے پرمننٹ کر دیں اس میں کسی بھی سپاریس وقھار کی ہم نے رکھی ہی نہیں سپاریس اپنے کی کسی کو پیسے دیں چھو ایک ہماری ہاں بلکل پیسے ایک اماؤنٹ جو ٹکٹ کا ہوتا ہے وہ ہم نے آویزہ کر رکھا ہے اس کو دیکھ لیں اس سے ایک روپیہ بھی طرح کسی کو زادہ دیں نکم دیں اس کے مطابق جو کٹیگری ہے اس کے دیفرینٹ وہ ہوتے ہیں اس کا ماؤنڈ ہے لرنر کا الگ ہے پرمنٹ کا الگ ہے اور انٹرنیشن کا الگ ہے تو اب تو بڑی سہولت ہے میرے اپنے ذاتی دوست اور جاننے والے اور جاننے والے ہیں جو جاننے والے ہیں وہ بھی پہلے سی بنوا کے جاتے ہیں بات مجھے بتاتے ہیں کہ ہم بنوا کے چلے گئے تمہاریے ہمتے ہوئی خبر بھی نہیں ہوگی تو یہ میرے لئے اور خوشی بات ہے کہ کسی حوالے کی ضرورت کیوں ہو میں بیٹھا ہوں تو میری ضرورت کیوں پڑے کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہم نے سسٹم کو اتنا آسان کر دیا بلکل کلیر کرتے جا رہے ہیں بلکل یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک بڑی چیز ہے ناظرین کے جو ہے ہم ڈھونڈے بھائی کوئی ریفرنس مل جائے پتاکہ ہم جائیں تو ہمیں پریشانی کا سامنا نہ ہو اکثر یہ ہوتا ہے تو لوگ یہ ایزی وے دیکھنے کہ کسی کو پیسے دے دو یا کوئی تعلقات نکال ہے تو یہ بہت یہ بھی ناظرین آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی چین جا رہی ہے تو بہت کے ساتھ بہت کچھ چینج ہو رہے ہیں ظاہر سی بات ہے پہلے جو ایک امیج تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس امیج میں کافی چینج آ رہے ہیں اچھے ڈاکٹر صاحبہ اب زیرا میں آپ سے یہ بات کروں گی جیسے کہ ہمارے ہاں بڑی مسائل ہیں بہت جو ہے بہت مسائل چل رہے ہیں مطلب اگر ہم مسائل کے اوپر ڈسکس کریں تو شاید دو تین گھنٹے کے پروگرام بھی ہمیں کم لگے جو ایک ہماری جو سوشل اسیوز کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو تو اچھا آپ جیسے جیل میں ہوتی ہیں آپ نے اب وہاں پر اور آپ کا جو ڈومین ہے جیسے وومن جیل ٹھیک ہے وومن جیل اور بچے مطلب یہ سن کے ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بچوں کی جیل اور خواتین کی جیل تو مطلب کیا تھوڑا سا ان کی مجھے سائیکی کے حوالے سے بتائیں کہ کیا وہ محسوس کرتے ہیں کس طرح سے کیا جرم کی کیوں جرم سرزد ہو جاتا ہے ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں اچھا نادیا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو بچہ جیل سے کہا جاتے وہ جامنائل پریزن ہے اب وہ پریزن نہیں رہا مطلب اس کو انہیں کریکشنل فیسلٹیز میں کنورٹ کر دی ہے مطلب اس کو آپ کہہ سکتو اسلاح گھر ہے جہاں بچوں کی ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی جاتی ہے میں آپ کے مداخلت کر رہا ہوں اس کیلئے بوسٹرل اسکول کی اسطلاح یوز ہوتی ہے بھار کے ممالک میں اس طرح اسلاح بولا جاتا ہے یہاں پہ یہ کریکشنل فیسلٹی کہا جاتا ہے مطلب اس میں آپ ان کو تربیت دیں گے اب یہ جیل کا جو کونسپٹ ہے بہت پرانا ہوتا جا رہا ہے اب ان کی ہم لوگ چاہتے ہیں ریابیلیٹیشن سینٹر جسے کہا جاتا ہے نا جیل اصلاح گھر بن جائے جہاں سے وہ لوگ جائیں جب بچے تو ان کے پاس کوئی حنر ہو چاہے وہ وکیشنل ٹویننگ کے صورت میں ہو چاہے ان کے ایڈوکیشن کے صورت میں ہو اور یہ پورا کا پورا دپارٹمنٹ بڑا اس پر فوکس کر رہا ہے چاہے وہ خواتین ہو چاہے بچے ہو اچھا میری ڈیوٹی ہے بچہ جیل جو سکسٹین ٹو ایٹین یورز کے جو جسے کہتے ہیں یوت جمڈائیل وہ بچے وہاں پہ کنفائنڈ ہوتے ہیں اس کے لئے ریمانڈ ہوم کے بھی چارج ہے جس میں بارہ سال اور سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مجورٹی جو ہوتے ہیں پیٹی کرائمز میں آتے ہیں مطلب معمولی جیسے کہتے ہیں چوری اور اس طرح کے کوئی خطرناک قسم کے کرائم نہیں ہوتے تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے نادی ان کی کاؤنسلنگ کرنا یعنی ان کو بتانا کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے میں نے یہ دیکھا ہماری یوت کو ڈیریکشن کی بڑی ضرورت ہوتی ہیں ان سب چیزوں کی کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے آپ نے دوبارہ اس جگہ نہیں آنا ہماری یہی کوشش ہوتی ہے جب بچہ یہاں سے جائے یا کوئی خواتین جو وہاں پہ آئی ہوتی ہیں دوبارہ ہمیں نظر نہ ہے اس کے لئے سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ ہم لوگ موٹیویٹ کر دیں کہ وہ تعلیم پہ فوکس کریں تعلیم نہیں بھی یہ تو کوئی ایشو نہیں آپ کے پاس وکیشنل ٹریننگ کی بڑے آپشنز ہیں خواتین کا آپ نے وزیٹ بھی کیا ہے کہ پاولر ہے بلکل بلکل کمپیوٹر رومز ہے بلکل جم ہے آپ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے ایڈوکیشن کی الگ سے دی جاتی ہے ریلی میکنگ سکار ہیں ان کو کہ آپ چلے ہنڈی کراپس کی طرف آج ہیں آپ تعلیم سیکھ لیں اور اس کے اوپر پیزن ڈپارٹمنٹ کو لوگو نہیں دیا جاتا ہماری جو میڈم ہے میڈم شیبا شاہ صاحبہ جب ان کو سرٹیفیکر دیتے ہیں بلکل بلکل سیکھ لیں کہ باہر جا کے وہ دسکرونیشن کو فیل ہو کہ یہ وہ جو بھی نکلے ہیں جیل سے تو یہ ہمیں فوکس تو یہ ہے کہ ان کی بلکل سرکی جائے یہ بات آپ نے بلکل صحیح کی کیونکہ ہمارے معاشرے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایکسپ نہیں کرتا جاہے وہ ان کے اپنی فیملی ہو سب سے پہلے تو فیملی آتی ہے وہ ایکسپ نہیں کرتی ہے اور جو ان کے ملنے ملانے والے ہوتے ہیں اور اگر وہ کہیں جاتے بھی ہیں تو اگر ان کا بیگراؤن دیکھا جاتے ہیں او اچھا تو ان کی کسی بھی کرائم سے ریلیٹ ان کا کچھ نکلتا ہے یا جیل انہوں نے کٹی بھی ہوتی ہے تو ہمارا معاشرہ ویسی ہی انہیں دسون کر دیتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دسون نہیں کرنا چاہیے دسون کرتے ہیں تو وہ مزید باغی بنتے ہیں میں ایک چیز ایڈ کروں گی نادیا کہ جیسے آپ بول رہے ہیں ان کو ایک ٹیبو ہے جیل سے جو بھی نکل کے آتا ہے وہ کرمینل ہو یا نہ ہو آپ کو یاد ہو کہ اسما نماب کا کیس جب بری ہو کے گئی تھی جیل سے تو کوئی ان کو ایکسپ وہ رو رہی تھی بقائدہ کہتی میرے پاس تو کوئی بھی آپشن نہیں میں کہاں جاؤں گی والدین ان کے حیات تھی نہیں کہتی ہیں بلکہ روتے ہوئے کہ ہماری جیل میں ہی رکھیں مجھے بھار کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا تو یہ چیزیں بڑی ہمارے موشنے میں کاؤنٹ کرتی ہیں ٹیبو آ جاتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے اس کو لیا جاتے کہ جیل سے جو بھی بچہ ہے خواتین ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا نہیں دیکھا جاتا بلکہ ایکسپٹنس نہیں ہے یہ ہے اور یہ چیز جب آپ لوگ کام کرے ہیں تو انشاءاللہ اس چیز پہ بھی جو ہے چینج آئے گا لیکن وہ بہت ٹائم دے گا بلکل ایک دکھر سا ہی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیسے آپ تو زاہی باتیں آپ نے دیفرنٹ ڈومین کے سپس میں آپ بھی آپ کی services رہی ہے تو یہ جو crime ہے ڈاکٹر آپ کے دکٹر بھی ہیں تہو کارے کریں اگر ایک بچہ کریں کرتے ہیں تو وہ مطلب بچے 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 تو وہ ہے کہ وہ بچے دیریکشن دی جاتی ہیں وہ بچے 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 فالو کرتے ہیں ایک بچے بچے رہے کیوں کیا آتا ہے تو مطلب بچے کیوں آتا ہے کہ اس کے لیے خواب آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا اس بچے کا اپنا میند سیٹ بھی ویسے ہی ہوتا ہے اور پھر پولیس اس کو کس طریقے سے آگے ڈیل کرتی ہے ہاں یہ تو کرنالوجی تو پوری سیکالوجی پر بیش کرتی ہے اور بری انڈیپ پوری سائنس ہے اور اس میں تو پی ایش ڈی بھی ہو رہا ہے اور اس کے بڑے بجوہات ہم جب پڑھاتے ہیں کرنالوجی میں تو ہم کرنال بننے کے جو نفسیاتی بجوہات ہیں ان کو بھی زیرے بیش لائے جاتا ہے جب گئے ڈیوہ تو وصلی عیدی پہتے ہیں اگر後 axis جینوں ٹھیک ٹھیک تر por برے گا اور قرارatس بouکی ہے ماoni Regalawon réduگ pomychnی مس McKین 겸پ کاری چین دب سےSoft جو کسی نظر جیناو یہ سب چیز دیں تو تو اچھا تو اب جیسے کہ ایک اب خاتون جو ہیں چلیں بچوں کا تو سمجھ میں آتا ہے بچے پھر باہر نکلتے ہیں دوستیاں ہوتی ہیں غلط گیترینگ ایک خاتون کس طریقے سے خاتون تو گھر کی چیز ہوتے ہیں مختلف طبقاتی کشما کشے ہوتی ہیں نفسیاتی کشما کشے ہوتی ہیں ان میں رہ کے وہ فرد اپنے آپ کو اس میں کس طرح سے سمجھ رہا ہے مثلا آپ پینک کے کچھ لوگوں میں آثار ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں اس کے انگزائیٹی کے آثار ہوتے ہیں یہ ڈیپینڈنٹ کر رہا ہے اس بات پر کہ وہ خود انڈیویجیلی بھی وہ خاتون یا اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہی ہیں وہ بظاہر اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کام کر رہی ہے لیکن وہ کرائیم کی طرف لے جاتا اس کو تو بڑے نفسیاتی وجوہات ہیں اس کی اچھا آج کل جیسے یہ بڑا ہے کہ دیپریشن مطلب دیپریشن انسائیٹی مطلب بچے کو بھی یہ آج کل یہ بہت دیکھنے میں آرہے ہیں ایک چھوٹا بچہ بھی ہے وہ اگر اس کو بھی دیپریشن ہو رہے ہیں مطلب میں یہ کرائیم سے ہٹ کی ایک میں بات کر رہی ہوں جنرل تو بچوں میں دیپریشن میں اور خواتین مطلب گھر میں ہیں اگر وہ گھر میں ہیں یا اگر وہ ورکنگ بھی ہیں تو دونوں کے مختلف قسم کی دیپریشن ہوتے ہیں بلکل وہ تو سیکیارٹس سرزاد زیادہ اچھا بتا سکیں گے لیکن ہماری ایک ترمنالوجیز ہوتی ہے کتاتونیا کتاتونیا یہ ہے کہ انڈیفرنس وہ انڈیفرنس بڑا آگیا ہے خوشی سے بھی انڈفرنس ہے غمی سے بھی انڈفرنس ہے غم کی بات ہے تو آپ کو غم نہیں ہو رہا خوشی کی بات ہے تو آپ کو خوشی نہیں ہو رہی، یہ بھی پھر وہی معاشی معاشری اور سوسائٹی کے حالات اور اس انڈیویجوال کے خاص حالات ہر کرائم میں آپ کو اس انڈیویجوال کرنا پڑتا ہے، آپ جنرلائز نہیں کر سکتے ان کے لئے اچھا تو انجا اور انجاز نہیں ہے اس کا انجاز کرنا دائی کے لئے یہاں سے اس پر ک launching چاہیے اچھا تو انجاز کیوں کو اس کے لئے انجاز کیوں کو نمید ہے اس کا در اپنی نوعیت آپ کیوں کو وہ کچھ کر سکھتے ہیں لیکن انجاز ہم اس کے لئے انجاز کر رہا ہے انجاز کر رہا ہے اچھا تو آپ کو انجاز کر رہے ہیں جو کونج جوسٹی پیود پ oportunسے ہیں جویاتی اور مطرف آنچー بچی ہی ہماری مجھے ہیں کوئی ش说 اور خواتین کے حوالے سے بات کروں میں حضرات کے حوالے سے اس لئے بات نہیں کری کیونکہ دیکھیں ان کا ایکسپوجر باہری ہوتا ہے وہ ہر طرح کی گیترین سے ملتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر بڑی وہ کہتا ہے کہ ماشردی پریشر بھی بہت ہوتا ہے لیکن خواتین اور بچے کا اس لئے ہے کیونکہ ان کا وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا جو حضرات کا ہوتا ہے تو اس حوالے سے مطلب یہ کہ اگر دیکھا جائے تو مینٹل ہیلتھ اتنی اپروپیٹ نہیں ہے تو کیا اس کے لئے کچھ کام ہو رہ اچھا اس میں میں نادیا آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری ہانا منٹل ڈیزیزز کو تو کنسیری نہیں کیا جاتا اس کو بڑا ہمارے نورمل کنسیری کیا جاتا ہے اسی کو ڈیپریشن ہے جب تک کہ وہ بائپولار بہت سیریس کنڈیشن میں نہیں جاتے آپ اس کی ٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو یہ چیزیں اویرنس کی بڑی ضرورت ہے ناگین سوسائیٹی کندر پتا ہونا چاہیے کہ منٹلی بھی بیماریاں بہت ساری ہیں بہت ساری اس پی ریزن سے ہیں بہت ساری ری ریزن کے طرف گھوم رہی ہے تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے زمانے ہوا کرتا تھا کہ آپ ایک نیچرل لائف گزار رہے تھے نا اس پہ ملٹی میڈیا اور اس ساری چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی تو آپ کو خوشی بھی خوشی فیل ہوتی تھی آپ کو کوئی خط آجائے ہم کزنز کو خط لکھتے تھے تو بڑی فیل کرتے تھے اپینیس اب یہ کہ جنب بلوک ہو گیا ان بلوک ہو گیا امین آرٹیفیشل ورڈ میں آگئے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سب چیز ہوتی ہیں آرٹیفیشل آپ چیزوں سے اٹیچ ہوتے ہو اور ٹائم بینگ بھی ہو جائیں دین ورڈ ہوتا ہے کہ آپ انزائیٹی ڈپریشن اسٹرس میں آپ جاتے ہی جاتے ہو اور جب آپ اس پاس کے آپ ملکوں کی حالات دیکھیں اپنے ملک کی حالات دیکھیں تو ہمارے اندر اس چیز کو اڈپٹیشن بڑی آ گئی ہے ٹیررزم کی اگر بات کریں ہلکہ ہماری امیونٹی بڑھتی ہی چاہ رہی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے میں پہلے ہم اتنا چونک جائے کرتے تھے پہلے سے چونک جائے کرتے ہیں ہے تو اب جب نیچر سے بھٹیں گے تو جہاں سائے چیزیں تو فیس کرنی ہوتی ہے بری ایک وہی ملک صاحبہ نے ہماریاں کسی کو مشورہ نہیں دے سکتے کہ بھائی سیکالوجس کو یا نیرولجس کو یا وہی مینڈ کرنے انسائیں ہیں میں پاگل نہیں ہوں مطلب سے پہلے ہی ہوتا ہے اب ہمارے ہمارے وہ مینڈسیٹ ہے کہ انسائل سے پاگل جاتے ہیں ہم اس کو ٹائم جاتے ہیں لگ کنشورت کی بیماری حالان آپ مخصوص مدت تک آپ کو تریکمنٹ ہوتا ہے خواهتین اور بچوں کے لئے بچوں کو بڑی سنسٹیف ہوتیں بچے بھی ہیں خواهتین بھی تو ہر چیز وہ پھیل کرتے ہیں تو ان کے زادہ مسائل لگتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں بچے بھی خواهتین بھی تو دیکھو جب اس پلتے ہیں؟ اپنے مسائل کو برداشت کرنے کی چاہتی کے لئے خواهتین پیدا لی ہو پیدا نہیں ہے وہ معمولی بھی مسائل وہ ان کو اررٹیت بھی کر سکتے ہیں ان کو دیپریش بھی کر سکتے ہیں ان پی سیکلوجیکل کنڈیشن بھی اسی کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کو نخصان پوچھا ہے تو یہ بہت یہ بھی ایک آج بڑی اسٹیٹ ہے کہ پہلے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی نخصان پوچھا ہے اور یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے کہ دوسروں کو نخصان پوچھا ہے مجھے پہلے بھی اور ہر دور میں یہ رہا ہے کہ گھر کی تربیت بڑا کاؤنٹ کرتی جو کم ہوتی جا رہی ہے تقریباً ختم ہو گئی تو یہ گھر کی تربیت جو ہوتی تھی یہ آپ کو سلیقہ بھی سکھاتی تھی برداج بھی سکھاتی تھی خواتین کو بھی بچوں کو بھی آپ کو گھر کی تربیت تیار کرتی تھی باہر کے مسائل اور ان کے مشکلات کو فیس کرنے کے لیے اس میں میں آپ ایڈ کرنا چاہوں گی راکر صاحب کہ آپ نیوکلی اور فیملی سسٹم آتا جا رہے ہیں جب ن مل جنگے porte نگل سے دوسری تھے گھر کی جنگے ہیں جنگے ہیں جب قلب ب sto papers جب نام جیسے محلی جنگے ہیں جمravelی سکتے ہیں تو آپ ہونے کچھ بھی بھی جو گرا لگے پڑ سکتے ہیں پہلی کار ہیٹلر پہ اور نپولیان پہ ڈسکس کریں گے تو آپ حیرانے دیں گے کہ یہ تیسلی ان کی احلاس کا بچہ ہے یہ حقیقت ہے کہ بچے ان کی اپٹیک بھی زیادہ ہے آئی کیو بھی زیادہ ہے تو آپ کو اس بات کو اکنولیج کرنا پڑے گا لوگ تو بڑے مایوس ہیں میں مطمئن ہوں اس بات سے کہ ہماری جو نئی نسل آرہی ہے اور جہاں نقصانات پہنچائے ہیں ہمیں کمپیوٹر نے اور اس کی اپسرز نے کیونکہ پہلے کیوٹر سا بات کرنے تو پہلے گوگل کہا تھا کہاں سے لوگوں کو اپروش ہی نہیں دے کچھ بھی پتا کرنے تو وہ جاتے تھے سیدھا سادھا سوال اپنی امہ سے پوچھ لیا اببہ سے پوچھ لیا اببہ یہ کیا ہے انہوں نے جب بتا دی اچھا سن لیا آج کل بچے تو فورن اببہ باگے پاس نہیں چاہتا جس کلر کی آئینک لگائیں گے اس رنگ کا نظر آئے گا تو پوزیٹیو چیزیں زیادہ ہیں اور بہری بات ہے جو چیز اگر پڑے لکھے آدمی کے آتھ لگے گی تو اس کا یوز اور ہوگا بلکل جاہل کے آتھ لگ جائے گی اتفاقان اس میں ڈسکریمنیشن ہو نہیں پائی کہ کس کے پاس ہونا چاہیے دونوں کے آتھ لگی تو جو دونوں کے اندر ریسپٹرز ہونے چاہیے ہیں اگر آپ کے پاس پوزیٹیو چیز ہوں گے تو آپ پہ اثر پوزیٹیو چیز ہوں گے آپ پہ نگیٹیو چیز ہوں گے تو یہ بھی انڈیویجیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے آخر کیا کر رہا ہے بلکل یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹیکنالوجی کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی پوری نہیں ہوتی ہے کسی بھی چیز کا جو استعمال ہوتا ہے وہ غلط یا صحیح نہیں ہوتا ہے ریسپٹر کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اس میں سے پوزیٹیو چیز ہیں اگر آپ اس کے لوگ تو آپ کو فائدہ پہنچتی ہے اور اگر اسی چیز کا اگر ہم نیگٹیف استعمال کریں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ڈیزاستر کی شکل اختیار کرتی ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہم یہ جہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آنگے اور بات چیتے سے صلحہ جاری رکھیں گے ایک ڈیزاستر کی بات چیتے سے صلحہ جاری رکھیں گے اور ہمیں کوئی سفارشی نہیں چھلتی بہت ایک اچھی بات ہے یہ چیز آپ کو دن کو دن کو دن کو دن کو دے ہی بہتری لائے ہیں بہتری لائے ہیں بہتری چیزیں جائیں اور دن کو دن کو دا سفارش کی ضرورت پڑے اور نہیں آپ کو کسی کو دے..... دیں خبت میانے اور دیں خبت کردے پڑے اگر اس لائسنس تو ایشو ہو گیا لیکن ہم اچارے روٹز پہ روز روزہ ہے کہ چوتے بچے بچے وہ بایٹس جال ہیں اور مطلب ان کی عمر ہارلی بارہ تیرہ سال ہوتی ہے بس ان کا وہ پیڈل تک پاؤں آنا ہوتا ہے اور ان کے پیڈنٹس ان کو جو ہے وہ حوالے کرتے ہیں اسپیشلی بائک میں کہوں گی گاڑی میں بھی ہے لیکن گاڑی کا ریشو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن بائکس وغیرہ ہے اور آپ کو پتہ ہے بائک سوالی ہوتی ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اس کی وجہ سے نہ سب ان کی اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے بلکہ سامنے والا بھی اس کی بھی جان اسٹیک پر ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ لوگ مطلب اگر ہوتا ہے تو کس طرح سے اس چیزوں کو آوائٹ کیا جائے بڑی اچھی آپ نے نشاندہی کی اور اس میں آپ نے ایک طرح سے اس میں جواب بھی تھا اس قوس کا کہ یہ ہوتا کیوں ہے والدین جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ والدین حوالے کر دیتے ہیں سارا قصور ہی میں سمجھتا ہوں اس میں پیڈنٹس کا ہے بچہ تو بچہ ہے اس کی خواہشات اور اس کے ارمانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے آسمانوں تک بھی بچہ اگر اس کے بس میں ہو تو وہ آسمان کی سار کر کے آجائے واپس اوڑ کے آجائے فیداوں میں تو ان کی لیمٹ نہیں ہے لیکن اس کو حدود اور قیود کا پاوند کرنا اس کا والدین زمیدار ہے میں سمجھتا ہوں کہ والدین اس بات کے زمیدار ہیں کہ وہ موٹر سائیکل کی چابی گاڑی کی چابی ایک انڈر ایج فرد کو ایک انڈر ایج بچے کو بچے بچے کے حوالے کرے ہی نا زیادہ تر موٹر سائیکل سوار یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں یہ نکلتے ہیں جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ان کا پیڑل تک نہیں پہنچ پاتا کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے میں نے روکے اور چلان کیے اور ان سے پوچھا کہ تو پتا ہے جلا کہ خود والدین دیتے ہیں کہ جانا جا کے سودا لے کے آجانا یہ کر لینا گھرے لو کام کر لینا تو یہ آپ اس طرح نہ کریں یہ چھوٹی سی چیز کے لیے آپ کے بچے کی جان جاتی ہے پھر وہ ایک بار کام کے لیے نکلتا ہے تو سو بار تفریر کے لیے نکلتا ہے جن کے والدین اگنور کرتے ہیں اور ان کی حوالے کر دیتے ہیں موٹرسیکل اور اس طرح سے جب تک آپ ایک ایج تک نہ جائیں اٹھانہ سال کے ایج تک نہ آئیں اس وقت جب تک آپ کا لائسنس نہ بن جائے آپ نہ آئیں لائسنس اس بات کا ایک ہوتا ہے سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے اس کو اس تک تک آگئی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی سیکیور کر لے گا دوسروں کو نخصان نہیں پہنچائے گا اور روٹ پہ نکلے گا لائسنس نہیں بلکہ اس کی سیکیورٹی کے لیے آپ کو چاہیے کہ ایج کے آنے کے بعد آپ ہیل میٹ بھی یوز کریں آپ کی گاڑی بھی کنڈیشن میں ہو روڈ کے تمام قوانین آپ کو آنے چاہیے لائسنس کس کی ہوتا ہے اس میں ایک ایک بھی مزمر ہے کہ آپ کو تمام قوانین روڈ کے روڈ سیفٹی کے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہاں کٹ ہے کہاں ترن ہے ایکسیدنٹ جہا تک ہیں اس میں جو فل فلیج ڈائیور بھی ہوتا ہے ایکسی طرح مرساکل بھی چلاتا ہے تب بھی آپ ایکسیدنٹس عبزر کرتے ہیں اس کی کئی غلوات ہیں کئی جگہوں پہ روڈ کی انجینئرنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ ساتھ کا شکار ہو جاتے ہیں کئی جگہوں پہ روڈ چھوٹ کا شکار ہوتی ہے انجینئرنگ غلط ہو کہیں سے کٹ غلط بنا ہوا ہے گاڑی نے اچانک ٹرن کیا مرسایکل سامنے آگئی یہ بھی ہوتا ہے دوسرے گھڑے ہیں آپ کیاں بارش میں گھڑے پڑے رہتے ہیں اور بھرسوں پور نہیں ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں یہ بڑے فیکٹ ہیں تو دوسرے گھڑے ہیں ان کا بڑی گاڑی ہے اس کو نظر نہیں آیا وہ صحیح نیند پوری نہیں ہوئی دونوں طرف ہے اپوزر سائٹ سے جو گاڑی آری ہے اس کو بھی رولز اور ریگولیشن کا پتا ہو وہ اچھی طرح باش ہو ہو غنود کی تاریخ نہ ہو وہ بھی صحیح سے چلا رہا ہو تو اگر یہ سب چیزیں ہوں گی اس وقت بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت ہاتھ ساتھ ہے وہ موٹر سائکل رائیڈرز اس میں جو اس وقت سب سے زیادہ ہلاکتوں کا سبب ہے وہ موٹر سائکل سوار جو ہیں وہ ایکسینل وہ ہے پوری دنیا میں اچھا یہاں پر جیسے آپ نے بات کی کہ آپ نے ساری باتیں اس میں کور کی اچھا آپ گر اس طرح کہ جو انڈر ایج بچے جب وہ چلا اور جب ان کو جو وارڈنز لگر ہیں وہ پکڑتے ہیں تو مطلب اکسر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس چیز پہ بھی ہوتا ہے کہ چالان نہیں بھڑتے چالان اگر ان کا کاتے لگتے ہیں نوہر پر جو اگر پہ جو سب سے فاتر اور اس کو پر پہ بھی خود جاگها اور اس کو تنبی کی جائے گی پھر کہیں جا کے اس طرح سے نہیں اس کو آسانی کے ساتھ جاگی کو چھوڑا جاتا ہے بچے آہ لیے بچے خود لیکن بعد دنیا سوارا جاتا ہے چاہاں شبتی جاتا ہے تاکہ آئندہ بچا رہے لکھی کتنا آپ موت کے مومے سیدھا وہ بچہ جائی رہے ہیں ساتھ میں جو دوسرا جو سڑک پہ چل رہے ہیں جو بچارہ گھر سے نکلا ہے اسی بھی کام کے لیے اس کے وہ بھی سکت پر ہوتا ہے کہ اگر اس کو حق ہو گیا تو دونوں کا نقصان ہے بلکل اس پر نادی رونگ وی کا بی بڑا مسئلہ ہے جو رونگ وی شورٹکرز لیتے ہیں نا بائکرز جو ہے بلکل کہ شعوری نہیں ہے تو اس بچے کو یا اس اندر ایج کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ رونگ وی سے کیا نقصان پہنچ سکتے ہیں کہ وہ بچے بچے بڑے بھی اس کا ہماری ہے تو ہم سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا ملک ہے ہمارا جو جو فورین کنتریز ہمارا ڈیاستورا ہے وہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے وہاں بیسٹ law abiding citizen ہے بیسٹ law abiding citizen پاکستانی ہوتا ہے بہار اس لئے آپ نے ملک کیا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارا وہاں وہاں باہر نیچر وہ اس طرح بیئے کرتا ہے کہ آپ کے پاکستانی بیسٹ law abiding citizen پاکستانی ہوتا ہے آپ نے ملک میں آپ نے ملک پاکستانی ہوتا ہے اور آپ کیا پچھر ڈاکٹر کرتے ہیں صحیح بات ہے لوگ کانو گاڑیاں چلاتے ہیں جو بھار سے ہوتا ہے حقیقت ہے ہالکہ کانو گاڑی چلائی بھی ہوتی ہے کافی سالوں تک لیکن چند سال اگر وہ باہر اگر وہ رہائش پذیر ہوکے ہیں ہاں آتے ہیں تو ان سے ہوتا ہے کہ نہیں ہم اس ٹرافک میں گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں آپ باہر ہوتے ہیں آپ شیٹ بیٹ بھی بانتے ہیں صرف یہ قانون کا خوف بھی ہے صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہاں قانون کا بہت لیکن خوف تو ہے لیکن ہماریاں بھی قانون تمام طرح ہونے کے باوجود لاپروہی کی ویسے زیادہ ہماریاں چالان بھی بہت ہوتے ہیں قانون بھی لاغو کیا جاتا ہے آپ دیکھیں آپ روز نکلتے ہیں روڈ پہ ہماریاں چالان کرتے ہوئے بلکل یہ ہوتا ہے پھر بھی لوگ اتنے نیڈر کیوں ہیں اس لئے ہیں کہ ہماریاں ایکسپٹیبلیٹی نہیں ہے آپ اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھیں محبت تو ملک سے ہوتی ہے لیکن محبت کا اظہار آپ اپنے قانون کی پابندی کر کے دکھائیں آپ اس طرح نہ کریں کہ میرا ملک ہے میں جو مرضی آئی کی اس میں محبت کی بات اب باہر جا کے جیسے آپ نے کہا کہ وہی رولز اور ریگولیشن وہ رولز اور ریگولیشن ریگولیشن چیز پھر بے اور اس طرح نہیں ہوتی میرا حقا کہ خاص کے ساتھ اس طرح لگت کا تبقیق ٹرک بلکشی کی تک شرط یہ ہے کہ آپ کوئی روڈ پر نہیں ہے اور آپ نے رکھا رکھا جاگے تو آپ نے کایمرا نہیں دیکھرا تو آپ کا کارون کی پابندی کریں یہاں پر اکثر اگر آپ دیکھیں کہ یہاں ترابق جمی پر اس سے اور موجود ہیں تو جاگے ترابق جمuz اور مشکل نہیں ہے کہ مجھے ہی کہ ہم سیگنل تھی ہوں تو ہمارے ہیں تو ہمارے ہوگا خوبصورت یوم فائل رنگ کارتا ہے مطلب کہ ہر کوئی اور یہ میں بات پڑے لکھے بھی بات کر ہوں کہ بس مقا ملتا ہے کہ ہم جلدی ہے کیونکہ ہم سے جلدی ہے کیونکہ ہم نے مقا در اخوص کو ملتا ہے وہ کوئی ہم جلدی ہے بھائی ایک دو ہیں جو سیگنل پڑے پڑے لکھا سات evolutionary طورت تھی جلدی ہے بلک مطلب آپ یہ کہیں نہیں سکتے کہ جہاں پر وہ طبقہ کر رہا ہوتا ہے جس بچارے نے کبھی اسکل بھی شکل نہیں رہکے بلکل آپ اگر سٹیٹسٹکز دیکھیں گے اور ڈیٹا اٹھائیں گے تو جیسے ڈاک شاہبہ فرما رہی ہیں پڑے لکھے لوگ زیادہ نکلیں گے جن کے چالان ہوئے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو وہی میں کہہ گی نا اور انہی کے بچے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ سی بات ہے ایک غریب بہت کم ایسے ہیں کہ غریب بہت کم افورد کر لے اور اپنے بچے کے حوالے کر دے لیکن زادہ تر جو ہم اس طرح کی کسیز دکھے ہیں وہ ایک پڑی لکھی فیملی کے ہوتے ہیں کہ بھئی بچے نے زد کی تو اچھا بھئی چھیک ہے جو اور چلانا شروع کر دو اور ان کو بڑا پراؤ ہوتا ہے کہ بھئی میرے بچے نے بڑی جلدی یہ چیز پ بڑا پر بنا رہے ہیں کارکولم کا پارٹ بنے گا آپ کو اسکولز میں پڑھا جائے گا پھر ہماری ٹریفیک پولیس کی طرف سے بقاعدہ کمپین چلتی ہے اسکولوں میں جاتے ہیں ہم لائسنس برانچ والے ہم اپنی ایڈیوکیشنل کیمپین چلاتے ہیں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اپنیاں سیمینار کرتے ہیں اپنیاں ورکشاپس کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے قانون کی اس کی پابندی کرنے کی لائسنس کی کی آئمیت ہے یہ سب چیزیں ہم آویرنیس کو تو مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی آپ اگر لوگوں کو پکڑیں گے جن کا چالان ہو بھی رہت اگر وہ چالان میں نہیں آنا چاہتے تو ان کا لائسنس ہی ہوتا ہے وہ درائنگ کر رہے ہوتے ہیں سیکھلی اور لائسنس ان کا ہے ہی نہیں اگر وہ انڈر ایج نہیں بھی ہیں اس کے باب اوجود ان کا لائسنس ہی ہی ہم نے یہ کیا ہے سلسلہ کہ ہم کیمپین بقاعدہ مطلب ہم ہم یونیورسٹیز چلے جاتے ہیں اپنی ٹیم لے کے اگر آپ ہمارے برانچے میں نہیں آسکتے ویسے تو کراچی میں فل فلیش پانچ برانچے ہیں اس کے بارے میں دوکر سب تھوڑا بتایا ہے ہماری نازماباد کے didns fraدے ہیںそうですね ہمارے بورس ٹیم ریش پانچ راہیار کراچی میں دین سطرف کے habarے میں د Luis Chmaan rememberedہیں گئی بناہ کری توی ہمارے اللہ دنگ کیجين کی خورت پسین میں خلاوvable breakthrough کے کراظ آپ میں ہمانے nets 對 میں شہد دینشیر آیاباد م W بلدیا ان کے اب کا ایک ہمارے ایک سب مرات خرد کنے دینجر آباد ایج پر آرکارasz بیش پانچ بار میں ہمارے انٹری засہنے کے برانچے ہیں اور ہمارے造ر خوابے انداری سب ہمارے سبی اینٹیکرد ہمارے شرور لگے ہوئے ہیں سرور سے سارا جو جیٹا ہوتا ہے وہ آئی جیوفرس آجاتا ہے اور ہمارے پاس وہاں ماری مرانچہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں آبا ہے ہمارے پاس بیاتا ہوں ہے. ہمارے پاس بیاتے ہی ہے کمانڈ بی سیم ہے تو کشش کر رہے ہیں کہ پورے سووے میں اسے بہتری لائیں اور ایک تو اکو 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 دوستانا محول میں یہ ہو اور آمام کو سہولت پہنچے اور وہ زیادہ زیادہ سیکھیں اس کو واقعی گاڑی چلانا آتی ہو تو ان کو ریسنس ڈشو ہو اور وہ روڈ پہ لے کر آئے بلکل یہ بات بلکل صحیح کی ڈاکٹر سامنے کے جو ہے آمام کے ساتھ ایک دوستی کا بہت ضروری مرحلہ ہے اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے ناظرین کے جو ہے جو آمام میں اور جو پولس میں جو ایک جو ایک گیپ ہے ایک فاصلہ ہے اور مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نرازگی ہے اس کو دھور کیا جائے اچھا یہ اب میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آؤں گی کہ ابھی ہمارا ملک ایک بہت بڑے ڈزاسٹر سے گزرا ہے اور اس میں اگر دیکھا جائے تو پورے ملک میں یہ آفت آئی ہے اور بہت لوگ اس میں جو ہے بے گھر ہوئے ہیں بہت مطلب ایک کہا جائے کہ بہت ہی مشکل وقت سے پاکستان جو ہے وہ گزرا ہے اور اسٹل ابھی یہ چیزیں چلی رہی ہیں تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے تو ان جگہوں پر وزٹ کیا ہے تو ذرا سا اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کیا وہاں کے معاملات کس طرح سے ہوئے ہیں کیا آپ نے دیکھا اور وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے اچھا نادیا میں نے تقریبا انٹیئر تو آل موسٹ ہم نے سارا ہی وزٹ کیا تھا حالہ نواب شاہ نوشار فروز میرپلخاز ہمیں لگ رہا تھا جتنا بھی ہم کر رہے تھے کم ہے لیکن ڈیزاسٹر اتنا زیادہ تھا اتنی زیادہ کونٹیٹی میں لوگ اس میں سفر کر رہے تھے کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تھی آپ کے میڈیکل کیمس بھی کم لگ رہے تھے ہمیں جو ہم ڈسٹریبوشن کر رہے تھے راشن کا وہ بھی کم لگ رہا تھا یعنی ان کو بہت نیڈ ہے ابھی سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں سردیوں میں دوبارہ اگین ان کو نیڈ ہے بڑا ڈیزاسٹر میں نے تو اب آج تک اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا پاکستان لیول کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ میں بھی یاد ہے آپ کو فلڈ آیا تھا سب کو چھواتا لیکن وہ پھر بھی مینج ہو گیا تھا ابھی جب پورا پاکستان متاثر ہو رہا ہے اس کے اندر سب سے بڑی بات تو ہے کہ ان کو ریسکیو کرنا نمبر ون تو آپ ان کو ریسکیو کریں ریسکیو کریں ان کو سیف جگہ پر ان کو پہنچایا جائے آج کے مدیکل تریٹمید اور کھانے پینی کا شیاب یہ سب سٹارٹ ہوتی ہے لیکن یہ ایک دفع کی بات نہیں ہے آپ کو ملسلسل کریں آن کارنا پڑے گا بکار ان کے ساتھ خواتین بھی ہم نے دیکھیں جو پرگننٹ تھے ملیریہ ڈنگی کے قریص ایجاب بہت زیادہ تے انٹیریر میں جو سٹیگنٹ وارٹ ہے سب سے بڑی بات ہے پانی سے تو چاہیے ہوگا پانی کھڑا رہے گا بیواریوں کا سب بنتا رہے گا ڈینگی بھی ہوگا ملیریہ بھی ہوگا بہت زیادہ اتنے زیادہ میں نے فنگل انفیکشن اور جو اسکی بھی ہر بچہ ہر عورت کو اسکی بھی انفیکشن تھا ہم ٹریٹمنٹ کر کر کے تھک گئے لیکن سمجھ نہیں آیا تھا کہ کہاں پہ ختم ہوگا جب تک کہ وارٹر کا اس کا دینیش نہیں ہوگا پراپر وہ کسی طریقے سے بھی کریں چاہے وہ بورنگ کریں چاہے اس کو کئیوں اور ڈسپوز آف کریں but this is very 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 اور یہ حکومت کے ساتھ ساتھ جتنی بھی انجیوز ہیں میں کہتے ہیں وہ سب مل کر کریں گی تو شاید کچھ کر سکے ادھر ویسے ایک کے اوپر ہم لوگ بلیم گم نہیں کر سکے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر کتنی مسائل ہوں گے روڈوں پہ بیٹھے میں ہیں عورتے اور بچے تو روڈز پہ بیٹھے میں ہیں کیا بتائیں وہ کپڑا اور اور کے کیسے انٹینر کے سردی زادہ ہوتی ہے کراچی صاحب اس کو کمپیر نہیں کر سکتے بکاوز اوپن ایر ہے تو وہاں پہ تو آپ کی سکن رائے اور سب کچھ میرے تو خیال ہے ایک پوزیٹیو بات یہ ہے کہ ہر ادھارہ اس میں مدد کر رہا ہے ہر ادھارہ ہم نے پولیس کی حیثت سے اس میں بڑا امنا پارٹیشپیٹ کیا پولیس دپارمنٹ کی طرف سے ایجی صاحب کی ادایت کی روشنی میں یہاں سے ٹیمیں گئی ہیں اور اسٹاف گیا ہے ہائی لیبل کا اسٹاف گیا ہے اور خدمت کی ہے اور گورنمنٹ کے ادھارے جیسے جوک شاہب ہے بھی کہہ رہی ہیں انجیوز بھی بڑی تعداد پہ کام ہو رہا ہے لیکن مزید بھی ضرورت بھی ہے ضرورت ہے مسلسل ضرورت ہے جیسے گرم کپڑے ان کو دیں گے جیسے آپ کرتے رہیں وہ تو کری آن کرنا ہے اس چیز کو اتنا نہیں ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو وہاں جا کے لیٹرلی چیزیں فیل ہو رہی تھی آپ کی عبادت اس کام کی نہیں اگر آپ انسانیت کی خدمت نہیں کرتے then آپ کی ایجوکیشن کسی کام کی نہیں آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں اگر مطلب انسانیت کی خدمت تو خلق خدا میں آپ نہیں کرتے This is very important وہاں جا کے جب وہ لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے جی آپ کی ہر چیز سمجھیں قبول کر لیا اللہ کارو بیاں فرشتہ کارو بیاں اس کا پلورل ہے بڑا اچھا اسے کیشیر کا مہن ہے نہیں واقعی اور اب جیسے ہے کہ یہ جس لیول کا تباہی آئی ہے تو وہ ایک دو دفع کی کہتے ہیں کہ ایک دو دفع کی دیکھنے سے یا خیال کر لینے سے یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی یہ آنگوئنگ پروسس ہے جو کہ ابھی موسم چینج ہو رہا ہے اس حساب سے ان کی ضروریات ہے وہ دیکھنی ہوگی اور یہ سب نے مل کے کرنا ہے ہم سے بھی ایک کیوں پر بلیم نہیں کر سکتے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا پھر ہم یہ کہیں کہ مطلب کسی خاص ادارے کی ہے نہیں یہ سب نے کرنا ہے یہ سب کا فرض ہے چاہے وہ ادارہ ہو یا وہ ایک اندویجول ہو اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو وہ بلکل کرے تو ناظرین یہاں پر جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے ڈاکٹر بھی ہیں سس پی بھی ہیں اور شایر بھی ہیں یہ آئیں اور شیر اور شایری کا دور نہ ہو لیکن ان کی شایری سے پہلے میں دکٹر صاحبہ سے پوچھوں گی کہ بھائی تھوڑا وہ بھی کچھ شیر اور شایری سے اندویج بھی مجھے ستارٹنگ میں تھوڑا سا کہا ہے کہ زیادہ نہیں لیکن ہاں تھوڑا بہت ہے تو ان کا تھوڑا بہت سننے کے بعد ہم اصل شایر کی طرف پر رہنگے تو جی ڈاکٹر صاحبہ ہم خوشبو کے سوداگر ہیں اور سودا سچا کرتے ہیں جو گاہک پھولوں جیسا ہو ہم بنداموں بک جاتے ہیں ہم اہل وفا کی لوگوں کا تم خال بلا کیا جانو کے ہم دل کا درد چھپاتے ہیں اور آنسو تک بھی جاتے ہیں واہ واہ دوپٹر صاحبہ نے بڑا دوپٹر صاحبہ نے بڑا دوپٹر صاحبہ قسم کے انہوں نے سنایا ہے اب میں سلشائی کی طرف آرہی ہوں اور جو ان سے میں ایک نہیں سنوں گی ان سے میں پوری نظم بھی سنوں گی تو جی ڈاکٹر صاحب پلیز بس اب وہ ذکر ایسا نکلایا کہ سرلاپ کا ذکر نکلا بلکل ہاں دیکھیں مسائل دوپٹر صاحب دیکھیں مسائل اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے لیکن وہی والی بات ہے نا کہ انسان کو سب چیزیں ایک ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں ہمیں تو جو ہے کچھ اس حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیں اور بطن کے حوالے سے بھی بلکل سب سے پہلے تو پاکستان ہے بلکل کہ ابھی تو قریہ جان کا امیر زندہ ہے ابھی تو قریہ جان کا امیر زندہ ہے نہیں مرا نہیں اب تک ضمیر زندہ ہے وطن حیات سے لبریج تیری مٹی ہے وطن حیات سے لبریج تیری مٹی ہے رگوں میں خون کی صورت خمیر زندہ ہے شہراب کی سلسنے میں کچھ اشار شہرات جان کے لیے ہے نہے ناموں کے لیے شہرات جان کے لیے ہے نہے ناموں کے لیے بس ہے یہ وقت فقط خیر کے کاموں کے لیے شورت جان کے لیے ہے نہے ناموں کے لیے بس ہے یہ وقت فقط خیر کے کاموں کے لیے بند ہوتی ہی نہیں کار سیاست کی رباب بند ہوتی ہی نہیں کار سیاست کی رباب یہ گھڑی تو نہیں بے وقت کے نغموں کے لیے بند ہوتی ہی نہیں کار سیاست کی رباب یہ گھڑی تو نہیں بے وقت کے نغموں کے لیے بے ردا بھی تو ہوئی ہیں سر بازارِ علم چادریں کوئی تو لے آئے گا بہنوں کے لیے کون ان بھیگتی آنکھوں سے لہو پہنچے گا کون ان بھیگتی آنکھوں سے لہو پہنچے گا کوئی رومال نہیں خوبرِ عشقوں کے لیے کاہشِ جان نہیں سہلِ بلا کے یہ عالم کاہشِ جان نہیں سہلِ بلا کے یہ عالم دل کی آغوش بنی ہے انہی صدموں کے لیے دل کی آغوش بنی ہے انہی صدموں کے لیے زلزلیں ہوں کہ وہ سہلابِ بلا ہوتے ہوں زلزلیں ہوں کہ وہ سہلابِ بلا ہوتے ہوں دستِ محمیز ہوا کرتے ہیں قوموں کے لیے پھر سے ابریں گے سرِ عرش عمر کی صورت پھر سے ابریں گے سرِ عرش کمر کی صورت ہل کے حوالے سے بھی سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ حل نکلے لیکن ابھی جو واقعی جس آفت سے جو ہمارا مولک گزرا ہے اور گزر رہا ہے کیونکہ آفت تو آکے چلی گئی لیکن جو لوگ اس کے پیچھے جو کہتے ہیں کہ جو سروائیول رہ گئے ہیں وہ کس حال میں ہیں ان کی تکلیف کیسی ہے وہ وہ انسان وہ ہر پاکستانی اور کہتے ہیں وہ ہر انسان محسوس کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں پر بات کرنے ہیں ہر طریقے سے صرف بات کرنے ہیں لیکن وہ جو وہاں پر ہے موجود وہ وہ یہ ساری چیزیں سفر کریں ہمیں صرف بات کرنے میں ہم بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں دکھ میں آ جاتے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے نہ صرف مسائل کے حل کے لیے ہم کسی ایک ادارے کی طرف دیکھیں نہ حکومت کو ہم بلیم کریں بلکہ ہم اپنی کوشش آج سے سٹارٹ کریں کہ پہلے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اپنا حصہ تو ڈالیں پہلے تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا میں اختتام کرتی ہوں اپنی ہوسنا دیا انوار کو پروگرام امید پاکستان سے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ